سپریم ہیم کورٹ میں سر صدارتی ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے سر کیا فیوچر ہو سکتا ہے ان پارلیمنٹیریانز کا جو ٹریری بینچز میں ہیں لیکن وہ پرائیم منسٹر کے حق میں نہیں جائیں گے اس میں کوئی ادھان نہیں ہے سائن میں صافتہ اپنے لکھاوا ہے کس طریقے سے جب وہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر جب کیر ڈائریکشن ہو پارٹی کی پارٹی ہیٹ کی نہیں پارٹی کی ڈائریکشن ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پارٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا ہو اس اجلاس میں بائی اے مچارٹی کوئی ریزویوشن باس کیا گیا ہو اس ریزویوشن کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ آنے والے دنوں میں تحریک اعتماد میں کس طریقے سے بوٹنگ ہوٹی کیا ہوگا اور وہ ڈائریکشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کے زبانی ہو بلکہ انڈرائٹنگ ہونی چاہیے انڈرائٹنگ جب تک ڈائریکشن نہ ہو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے پارٹی ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے کہ کسی نے ڈفیکٹ کیا یا نہیں کیا یہ ڈفیکشن والا جو ڈواز ہے سکسٹی تری اے اس کے در ساری چیزیں دی رہی ہیں اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک نظیر ویلے سے مہدو ہے اور وہ ہے امران خان صاحب نے اپیر فائل کی تھی ایک اپنی امینہ کے خلاف ان کا نام تھا آئیشہ اس میں بھی اس طرح سے سپریم کورٹ نے سارے معاملے کو اس کی تشریح کی بھی ہے کوئی ٹسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی صرف یہ ہے کہ وہ سیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیسے کہے کہ ایک حالی ہو گئی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ بھی جا سکتا ہے تو ڈسکولیفیکیشن یا اس کی مدد اس کا کوئی ذکر آئین میں 63A میں نہیں رکھا گا